ست شریع کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی آج کی ویڈیو کے لیے جو اپنی وزٹ ہے جی وہ گاؤں بادل کی ہے جی ہمارے پنجاب کے جو پورو سی ایم صاحب رہے ہیں پرکاج سنگھ بادل جی ان کے گاؤں میں آج ویڈیو کے لیے پہنچے ہوئے ہیں جی ایک بہت ہی خاص فارم پر آ جائے ہیں جیسے اوورویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بینسوں کی کوالٹی دیکھ سکتے ہو جا جو میں نے ساہی وال گائے آپ لوگوں کو دکھائی ایک ادھر پیچھے جرسی گائے رکھی ہوئی ہے سبی کے سبی پروپر ریکارڈ والے ناموار پشو جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں جی اور آج کی ویڈیو میں یہ جو ساہی وال گائے آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہو یہ تاجی بیائی ہوئی گائے یہاں پر سیل کے لیے اویلیبل ہے پروپر ڈیٹیل اس گائے کی میں خود ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا پہلے گائے چلا کر دکھائیں گے پروپر اس کے دودھ کی ڈیٹیل کون سے بیانت میں ہے تاجی بیائی ہوئی ہے پیچھے یہ جو بچڑی آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہو آپ لوگوں کو آگے ڈیٹیل بتائیں گے اس سے پہلے جو میرے بھائی پہلی بار اپنے اس چینل پر آئے ہیں جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں پاسوڑا گنٹی کا بٹن پریس کر دیں جو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز اپنے چینل پر آتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی جائے گی آئیے جی گائے آگے آپ لوگوں کو چلا کر دکھاتے ہیں اور اس کی آگے کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گائے دوستو آپ لوگوں کو چلا کر دکھائیں گے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اس گائے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لگ بگ لگ بگ دس سے پندرہ دن کی یہ بیائی ہوئی ہے پیچھے بھی ساہی وال بچڑی ہے اس کے جو آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہو اور دوسرے بیانت میں یہ گائے بیائی ہے دودھ کی بات کریں تو پہلے بیانت کا دودھ اس کا دس گیارہ لیٹر کے قریب بھائی سب نے بتایا تھا کہ پہلے بیانت میں اس نے دس گیارہ لیٹر تک دودھ دیا ہے اور اس بار ابھی نکالنے والا دودھ جو اس کا ہے سات آٹھ لیٹر کے قریب تیار ہے ابھی کچھ نہ کچھ اور بڑھ جائے گی اور ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس گائے کے پروپر ورکنگ کنڈیشن میں تین ہی آنچل ہیں جو سامنے والا آنچل آپ لوگ جس طرف دودھ بیٹھ کر نکالتے ہیں جو پہلا آنچل ہے وہ آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے اس کا سائز سوڑا سا کم ہے اس آنچل میں سے کچھ گنتی کی داریں ہیں جو دودھ کی آتی ہیں اس آنچل میں پورا دودھ نہیں ہے جی باقی جو سبھاو کی بات کریں تو سبھاو کے حساب سے بہت شاندار ہے شاند سبھاو کی ہے کوئی گرمی بڑا سبھاو نہیں جیسے آپ نے دوسرے پشو پینسیج دوسری اندر دیکھی پروپر ریکارڈ والی ہیں تو اسی حساب سے یہ گائے بھی پروپر ریکارڈ کے ساتھ آپ لوگوں کو ملے گی پیچھے بچڑی بھی اچھی کوالٹی والی ہے پہلے بیانت کا دودھ جیسے بتایا انت میں جو بات رہ گی اس کے دام کے بارے میں لے جائیے بھائی سب اندر کو لے جائیے چلا دیجئے دام کے بارے میں وہ کانٹیکٹ نمبر ان کا سکرین کی اوپر آ رہا ہے جی ان کے ساتھ آپ لوگ سمپر کر سکتے ہو دام کی جو بھی بات چیت ہے وہ موقع پر کی جائے گی جس حساب سے گائے کی کوالٹی ہے اگر آنچل کی بات کریں آنچل اس کا بند نہ ہوتا تو دام کافی زیادہ رہنے والا تھا اب جائز دام میں گائے دی جائے گی وہ آپ لوگ فون کر کے بات چیت کر سکتے ہو یہاں تک تھی ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آنے والی اور ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا گاؤں بادل پڑتا ہے جی بٹھنڈا سے ڈیریکٹ سیدھا ہائیوے آتا ہے بادل گاؤں کے لیے لمبی کے بلکل پڑوس میں ہے کونٹیکٹ نمبر سکرین کے اوپر آ رہا ہے جی تھانکس فور واشنگ کیپ سپورٹنگ